موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ سمن بلال میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو وہ مرتبہ وہ شان و عزت اتا فرمائے جو آپ کے تصور سے بھی بالاتر ہو تمام عبادات اور مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہو آمین پیارے ویورز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور بہت جل تیار ہونے والا علو مٹر گاجر کا سالن اور اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں فلیم میں نے آن کر لی ہے پریشر ککر میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے میں علو مٹر گاجر کا سالن پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں اور میں علو مٹر گاجر کا سالن سرسوں کے تیل میں بنا رہی ہوں سرسوں کے تیل میں بنانے سے اس کا ٹیسٹ اس قدر اندہ اور لا جواب ہو جائے گا کہ انشاءاللہ جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے اور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب میں اس میں سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو گھی یا آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک بار صرف میرے کہنے پر آپ یہ سالن سرسوں کے تیل میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ جو گاجر کی سبزی نہیں کھاتے وہ لوگ بھی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں گے تاکہ ہمارے سرسوں کے تیل کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ہمارا سرسوں کا تیل جرم ہو چکا ہے میں نے ایک پیالی سرسوں کا تیل ڈالا تھا اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہسوزائی کا سرخ میرچ یہ بھی ہم ہسوزائی کا ڈالیں گے اس میں کوئی پیاس ٹیمارٹر ادرک لسن ہم نہیں ڈالیں گے اس کے باوجود یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی سرخ میرچ ہسوزائی کا ڈالنے کے بعد ایک چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے اب ہم اس میں گاجر ڈال دیں گے جو میں نے اچھی طرح سے کٹ کر دھولی ہے اور اس پیٹ میں میں نے گاجر کو کٹ لیا ہے میں ایک کلو گاجر بنا رہی ہوں اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ ہماری گاجر جو ہے وہ تھوڑی کک ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے گاجر کو ڈھک کر کوک کیا تھا اب ہم ڈھکن ڈھٹا دیں گے سبزیوں میں قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے یہ دیکھئے گاجر نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے ایک کلو گاجر کے حساب سے میں نے آدھا کلو آلو ڈالے ہیں میرے بچے آلو بہت شوک سے کھاتے ہیں اس لیے میں زیادہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں ایک دو بار اس طرح سے چمچ چلانے کے بعد اب ہم اس میں ہری میتھی ڈال دیں گے میں نے ایک پاؤ ہری میتھی لی تھی اس کو میں نے صاف کر کے کٹ کر اچھی طرح سے دھو لیا ہے یہ جو میں آج آپ سے آلو مٹر گاجر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ میری دادوں کی بہت ہی فیمس ترین ریسپی ہے نمک میر چاپ اپنی پسند سے ڈال لیجیے ہری میتھی اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں مٹر ڈال دیں گے میں آدھا کلو مٹر ڈال رہی ہوں مٹر میں نے فریز کیے ہوئے تھے سبزی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم آٹھ مینٹ کے لیے اسے پریشر کوکر کا ڈھکن لگا کر ویٹ لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کو ویسے ہی ڈھککر بھی بکا سکتے ہیں میں نے پریشر کوکر کا ڈھکن لگا دیا ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں آٹھ مینٹ کے بعد میڈیم فلیم پر ہم پریشر کوکر کا ڈھکن لگا کر سبزی کو ویٹ لگائیں گے میں اس میں پانی نہیں ڈال رہی کیونکہ سبزیوں میں قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی سبزی میں زیادہ پانی نہیں ہے تو ہلکا سا پانی کا چھنٹہ لگا لیجئے تاکہ ہماری سبزی پہندے سے نہ لگے ٹوٹل ہم نے ساتھ سے آٹھ مینٹ پریشر کوکر کا ڈھکن لگایا تھا اب میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور سیٹی کو ہم ہٹا دیں گے ساتھ سے آٹھ مینٹ سے زیادہ آپ نے اس کو ویٹ نہیں لگانا ورنہ ہمارے آلو وہ ٹوٹ کر مکس ہو جائیں گے پریشر کوکر کا ڈھکن ہٹا کر میں نے ایک بار فلیم کو آن کر لیا ہے سبزی ہماری گل چکی ہے لیکن سبزی میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی موجود ہے دو چار مینٹ ہم آلو مٹر گاجر کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور اس پانی کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرئے گا پیارے ویورز گاجر میں ویٹامین اے بی اور ای سمیت کئی بے شمار قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے انتہائی مفید ہیں اسے اپنی غذا میں ضرور شامل کیجئے یہاں پر آپ نمک میر چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے مزید کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں مسالوں میں تو آپ کر لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہم نے اپنی سبزی کی بنائی کر لی ہے اور پانی بھی سبزی میں خوشک ہو چکا ہے ہمارے آلو مٹر گاجر کی سبزی الحمدللہ تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھئے دیکھنے میں ہی یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ اس سے کہیں زیادہ لا جواب ہے اب میں فلیم کو آپ کر دوں گی الہمدللہ الحمدللہ پندرہ منٹ میں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت لا جواب آلو مٹر گاجر کا سالن تیار ہو چکا ہے میں نے اس میں کوئی ایکسٹا مسالے نہیں ڈالے بہت ہی لائٹ سا اور ٹیسٹ میں نہایت لا جواب سالن آپ بھی یہ سبزی ضرور بنایے گا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بات زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا ہر راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں اور ٹھوکریں بھی لگتی ہیں لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ اور ایمان پختہ ہو تو راستوں کی مشکلات بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکیبان موسیقی 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 موسیقی